دوسرا بہن نے کوئسٹن کیا تھا کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں کس طرح فرق کیا جاتا ہے دیکھیں ایک بات تو یہ جو ہمارے اکابلین نے بیان فرمائی اور سید عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیس کو بعض وقت بعض لوگ منصوب کرتے ہیں کہ کسی بھی گناہ کے چھوٹے ہونے کو مت دیکھو بلکہ اس ذات کو دیکھو کہ جس کی نگاہوں کے سامنے تم یہ گناہ کر رہے ہو تو اس اعتبار سے تو ہر گناہ بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی نافرمانی کرنا اس کی نگاہوں کے سامنے یہ بہت بری چیز ہے چھوٹا فیل بھی بہت بڑا ہے لیکن جو ایک گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا فرق رکھا گیا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ صرف توبہ سے معاف ہوتا ہے یا اگر کوئی کافر تھا اسلام لایا تو اس کے تمام پچھلے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا کوئی حج کرتا ہے اور میدان عرفات پہنچتا ہے تو حقوق اللہ اور مزدلفہ پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول فرمالے تو حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں یہ کبیرہ گناہوں کے ساتھ خاص ہیں اور باقی جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ پھر وضو کرنے سے اچھے کلمات کہنے سے توبہ کرنے سے استغفار کرنے سے نماز کے لئے چلنے سے جماعت کے لئے جب ہم چلتے ہیں اسی طریقے سے جب نماز کا کوئی عادی ہوتا ہے تو ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کے صغیرہ معاف ہوتے ہیں ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں وہ پھر اس اعتبار سے اس میں تھوڑا سا ہم فرق کرتے ہیں تو اب اس کی پہچاند و شناخت یہ علماء نے بیان فرمائی کہ ہر وہ گناہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حد بیان کی ہو حد کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ سزا کا ذکر ہو جسے چوری کرنے پہ ہاتھ کاتا جائے گا زنا کرنے پر کوڑے مارے جائیں گے یا رجم کیا جائے گا جھوٹی زنا کی تحمد لگائی تو اس پہ کوڑے لگائے جائیں گے وہ گناہیں کبیرہ ہوگا اسی طریقے سے نبی کریم نے سختی سے اظہار ناراضگی اس پہ فرمایا ہو کہ جس نے ایسا کیا وہ مجھ سے نہیں وہ کبیرہ گناہ ہے اسی طرح آخرت کا کوئی عذاب اس کے بارے میں بیان ہو گیا کہ یہ گناہ کرو گے تو جہنم میں ایسا ایسا کیا جائے گا یا آخرت میں میدانِ مہاشر میں ایسا ایسا ہوگا تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا مطلب شناخت پہچان بتائی ہے باقی صحیح یہی ہے کہ ہر چھوٹا گناہ جسے ہم چھوٹا سمجھ کے کریں اور اللہ کی بارگاہ میں بے پرواہی کے ساتھ کریں وہ کبیرہ بنتا ہے